السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوک ویڈ اینا آج میں اپنے چینل پر آلو کی سپیشل ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کورین پٹیٹوز بہت چٹپٹے سپائسی یہ آلو تیار ہوتے ہیں اور بلکل یونیک سی شیپ میں لائک ایز مشروم آپ کو ایسا لگے گا جس طرح آپ نے مشروم کو پکایا ہے لیکن آپ اسے آلو سے اور آسانی سے گھر میں بنا لیں گی اس میں کوئی سپیشن انگیڈینٹس بھی یوز نہیں ہوئے تمام مسائلہ جات ایسے ہیں جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہوں گے کورین پٹیٹوز بنانے کے لئے میں نے آدھا کلو آلو لیے اور ان کو اچھی طرح میش کر لیا یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اس طرح آپ ٹوکری میں سارے آلو ڈال کر چمچ سے میش کریں گی تو یہ نیچے سے سارا میش کیا ہے آلو نکل جائے گا اگر اس طرح آپ کو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو آپ چوپر میں بھی آلو میش کر سکتی ہیں جن کے پاس چوپر ہے وہ چوپر یوز کر لیں ورنہ اس طرح ٹوکری کے ذریعے آلو کو بلکل میش کر لیں کہ اس میں بلکل بھی آلو کا لمپ نہ رہے دیکھیں ویورز آلو اچھی طرح میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایک چائے کا چمچ جتنا نمک ڈالیں گے اور ایک کپ کون فلور ڈالیں گے پہلے میں نے آدھا کون فلور ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں جب اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس کو اچھی طرح گوند لیں تو پھر باقی کا آدھا کون فلور اس میں ایڈ کریں اور اس کو اچھی طرح گوند کر سموت سی ڈال بنا لیں آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ اس میں یک جان کرنا ہے دیکھیں یہ کتنی اچھی سٹکی سی ڈال بن چکی ہے ہاتھ ہلکا سا اپنا آئلی رکھیں تو یہ بلکل بھی ہاتھوں پہ نئی چپکے گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں ایک کوئن جتنا جس طرح ایک بڑا کوئن ہوتا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جس طرح چھوٹا گلاب جامن ملتا ہے اتنے سائز کے آپ اس کے اس طرح کے بالز بنا لیں اور پھر کوئی سی بھی بوٹل لے کے آپ نے شیشے کی بوٹل لینی ہے جس کا اوپر کرو ذرا موٹا ہو اس بوٹل لے کے اس طرح کی آپ نے ہلکا سا پریس دے کے مشروم جیسی شیپس دے لینی ہے تمام پٹیٹو بالز کو اس طرح شیپ دے لیں مشروم کی ایک برطن میں پانی بوائل کر لیں اور جو ہم نے مشروم ٹائپ پٹیٹوز تیار کی ہوئے ہیں انہیں آپ بوائل کر لیں درمیانی ہیٹ پر اور آپ نے اسے دو سے تین منٹ کے لئے جسٹ بوائل کرنا ہے زیادہ دیر بوائل نہیں کرنا لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ پانی میں زیادہ جوش نہ آئیں درمیانی آنچ پر آپ اسے بوائل کریں دیکھیں میورز ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ کتنے شائنی سے سوفٹ سے یہ بوائل ہو چکے ہیں اب آپ انہیں چھان کر نکال لیں یا چمس کی مدد سے چھاننے کی مدد سے نکال لیں اور فوراں ہیٹ تھنڈے چل وارٹر میں ڈال دیں یہ دیکھیں پانی میں میں نے برف ڈالی بھی ہے اور انہیں نکالتے جائے اور اس طرح تھنڈے پانی میں ڈالتے جائے اس طرح آپ نے ان کو بلانچ کر لینا ہے اس سے یہ بہت اچھے سٹکی ہو جائیں گی اور یہ آپ جب انہیں گریبی میں ڈالیں گی تو یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں یہ دیکھیں میں نے آئیس کا پیس اس میں پانی میں ڈالا ہوا ہے اب ایک کڑائی لے لیں نون سٹک یا جو برتن آپ کے پاس ہے اچھا آپ اسے لے لیں اور اس میں تقریباً تین بڑے چمس جتنا آئل ڈالیں اور اس میں دو بڑے چمس جتنا آنین چاپ ڈالیں اگر آپ کے پاس سبس پیاز ہے وہ ڈال لیں اور ایک ون ٹیبل سپون جتنا گارلک لسن چاپ کیا ہوا ڈالیں اور ون ٹی سپون یا ون ٹیبل سپون جتنا آپ نے ہری مرچوں کو چاپ کر کے اس میں ڈالنا ہے سالٹ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس میں آدھا چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ یہ ذرا تیکھے سے بنتے ہیں اور تیکھے ہی مزے کے لگتے ہیں ون ٹی سپون جتنا اور اس میں ہم ڈالیں گے چلی گارلک سوس اپنے آدھا کپ ڈالنا ہے اس میں پانی عید کریں پاچھا ہڈا کیا آپ کی این خیال سای PK اپنے تو اس میں پانی میں جوش آنے یعنی دیں ساتھ تین بیٹھ اس میں یہ ٹیبل سپون ایک بڑے ملچ سرکہ اور ایک دو کھانے کے ملچ جتنا سویا سوس ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں جب سوس پکنے لگ جائے تو اس میں دو بڑے چمچ جتنی آئسٹر سوس شامل کر دیں اور چینی آپ اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون جتنی شگر آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون جتنی ایڈ کرنی ہے اب آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتی ہیں اپنے ذائقے کے مطابق اس میں نمک اور ملچوں کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتی ہیں لیکن اسے تھوڑا سا سپائسی بنائیں اب جو ہم نے پٹیٹوز بوائل کیے تھے اس میں ایڈ کر دیں اور دھیان سے چمچ ہلالیں کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے سٹکی سے بڑے مزے کی ہوتے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اینڈ میں آپ اس میں ہرہ پیاز ڈالیں جو اس کا گرین پار تھا دیکھیں واو کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے فیدبیک ضرور دیجئے گا آپ اسے چاولوں کے ساتھ یا فرائیڈ رائس کے ساتھ بوائلڈ رائس یا تڑکے والے چاول کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں یا بچوں کو بریڈ کے ساتھ بھی دے سکتی ہیں کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی شکریہ اللہ حافظ